لیکن تیر اور تلواروں کا وہ دور یا پسٹول اور بندوقوں کے نیزوں پر ایمان نہیں بدلا جا رہا ہے یہ ایک غنیمت ہے لیکن بالکل یہی دور تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے چلل و قدر امام کہ اپنے وقت کے امام حضرت ابو سور محدث بہت بڑے محدث اور محدث جانتے ہو کس کو کہتے ہیں محدث کا مقام یہ ہے کہ وہ ہزاروں حدیثوں کو اپنے سینے کی تختیوں پر محفوظ رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یوں ہی بیان کرتا ہے جب بھی موقع آتا ہے معاصنت کے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے ہزاروں حدیث یہ اور بات ہے کہ اس دور کے کچھ عقل عقل کے غلام رائوں کے پیچھے دورنے والے رائے کے غلام انہوں نے محدثین کی عظمتوں پر چھیٹا کشی کی ہے قیامت کے دن اللہ ان سے نپٹے گئے انشاءاللہ ہر دور میں یہ رہا ہے یہ محدث امام ابو سور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ اہل جنت میں سے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں یا کوئی ریایت نہیں کر رہا بلکہ وہ سچی بات کہتا ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے اوپر تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجمع ہے کہ چاہے وہ خراسان ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ شام ہو اور اس کے قرب و جوار کے لوگ ہو اگر ان پوری بستیوں میں عراق میں خراسان میں شام میں اور اس کے قرب و جوار میں اگر چکر لگا کر کے کسی نیک آدمی کا پتہ لگایا جائے تو سب کی زبان پہ یہی آئے گا کہ احمد بن حنبل رجل صالح کہ اس وقت رویہ زمین پر اگر کوئی نیک بندہ ہے تو احمد بن حنبل جس کی شہادتیں جس کی گواہیاں اس کی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہو یہ ایک اپنے وقت کا محدث اپنی یہ بات کہہ رہا ہے کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کی بات نہیں ہے حضرت امام ابو سور رحمت اللہ علیہ کی بات ہے جن کی باتیں سنت کے طور پر حدیث کے اندر موجود ہیں میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ہائی لیول کی میں بات کر رہا ہوں لیکن ہمارے میں ہمارے درمیان علماء بھی طلباء بھی اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ حاصل کریں گے یہ وہ علمی چیزیں ہیں اور علمی چیزیں ہم نہیں بیان کریں گے تو کیا قصے کہانیاں بکواس کر کر کے آپ کا دماغ خراب کرنا ہے مجھے اصل میں ہم عادی ہو چکے ہیں وہی سہل سہل قصے کہانیوں کے جب تک ہمیں مزے ہی نہیں آتا جب تک کوئی قصہ کوئی لطیبہ کوئی کہانی نہ میرے عزیزوں ان سب سے دامن چھوڑا کر سچی سچی جو تاریخ کے اندر بات ہیں اپنے دماغوں میں اچھی اچھی چیزیں جب اپنی علماریوں میں رکھو گے تو جب نکال کے پہنو گے تو اچھی اچھی چیزیں ہی آئیں گی اچھے اچھے کپڑے ہی آئیں گی علم گلم میلے کچیلے گندے سڑے پڑے سب کچھ ایسا لاکھے رکھو گے تو جب پہننے کی دروت پڑے گی تو وہی نکلے گی آج یہ دور علم کا دور ہے مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جس طرح پیسوں کی بوچھار کی ہے اللہ ان کے اولاد امور کو محفوظ رکھے انہوں نے باہر سے علم کو نچوڑ لیا ہے اپنے درمیان جس طرح زمین کی چھاتیوں سے یہ پٹرول نچوڑتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے انہوں نے علم کو نچوڑ کر اپنے اس ملک کا غلام بنایا علم موجود ہے بڑے بڑے مشایخ بڑے بڑے علماء موجود ہیں اپنے دور کے محدث موجود ہیں جنہیں دددس ہزار بیس بیس ہزار احادیث برزبانی آدھ ہیں جب کو جب سنانے کیلئے تیار ہیں معاہ سنت کے بخاری مسلم سہہ ستہ تک حرز کیے ہوئے بیٹے ہوئے ہیں اس دور میں اس دور میں آپ پوری دنیا لے کر توران تک ہندوستان سے لے کر پاکستان تک بڑے بڑے چغادریوں کے جبوں اور قبوں کو دیکھو آپ کو کوئی پچاس سو حدیثوں کا حاصل بھی بڑی مشکلوں سے ملے گی لیکن آپ کے اسی منطقہ قصیم میں اسی قصیم کے اندر ایسی عظیم ہستی بھی موجود ہے جس کے پاس کئی ہزار حدیثیں برزبانی آدھیں کبھی آپ اس کی خدمت میں گئے توفیق ہی نہیں ملتی ہے اللہ کی خدمت میں نہیں آتے دو بندوں کی خدمت میں کہا جائیں گے علم حاصل کرو علم سے محبت کرو علم والوں سے محبت کرو اہل علم سے محبت کرو اور اہل علم کون ہے اہل علم جن کے پاس قرآن کا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمان کا علم وہ اہل علم ہے وہ ٹوٹ پجئے نہیں جنہوں نے ایک سال میں پورے حدیثوں کا دوڑا کیا ہو پگڑ بدھائی ہو وہ نہیں جنہوں نے علم کی خدمت کی محدثین کا تذکرہ چل رہا ہے اس لیے ذرا ذہن و دماغ کو کھلا رکھو کہ یہ کون سی عظیم ہستیاں تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو اپنے سینوں میں نقش کیا تھا اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے وہ باتیں بلکل اسی طرح ترو تازہ موجود ہیں الحمدللہ معا سنت کے اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی انشاءاللہ کیونکہ انہی پر اسلام کی بنیاد ہے یہی اسلام کی اساس ہے اگر یہ ختم ہو گئی پھر اسلام باقی بولو اسلام باقی نہیں رہے گا سندیں یہ دین ہیں سند ہے سند کس کو کہتے ہیں سند کس کو کہتے ہیں سند آپ کہیں گے وہ سند فاتورے کو سند کہتے ہیں چلا وہ بھی ایک سند ہے سند اسی کو کہتے ہیں آپ جب تک اپنے کفیل کو یہ سند نہیں دکھائیں گے وہ مانے کے نہیں جب تک اپنے مالک کو یہ سند نہیں دکھائیں گے سند قبض ہے یہ نہیں فاتورہ مانے گا ہو تم کتنے کل آئے ہو لیکن جب آپ نے سند دکھا دی آپ بری ہو گئے کہ واقعی یہ بات سچی ہے اس نے فلاں سے یہ سامان اتنے میں سند یہی ہوتی سند یہی ہوتی ہے آپ نے ہم سے کوئی بات سنی آپ نے دوسرے سے بیان کیا کہ میں نے میراج ربانی صاحب سے یہ بات سنی ہے اس نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ بات سنی عبداللہ نے کہا عبدالرحمن سے سنی عبدالرحمن نے کہا فلاں سے سنی یہ جو اشخاص ہیں فلاں 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 یہ کیا ہے سند خبروں کا پتہ یوں لگایا جاتا ہے بین ہی اسی طرح سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سند امام بخاری نے کہا میں نے اپنے استاز فلاں سے سنی یہ بات میرے استاز نے فلاں سے ان کے استاز نے فلاں سے ان کے استاز نے ابو حریرہ سے ابو حریرہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے سند ہے یہ آدھا دین ہے یہ کیا ہے ہاں اگر اس میں گھٹالہ ہو جائے تو بات پکی ہو سکتی بھئی آپ نے کہا کہ یہ بات ہم نے میراج ربانی سے سنی کہ میراج ربانی کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہم نے ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سنی اب تیسرا آدمی کہہ رہا یار میراج ربانی کب پیدا ہو رہے ہیں اور ابن عباز کی زندگی کیا ہے اس نے پتہ لگایا ارے ابن باز تو مر گئے اس کے بعد میراج ربانی پیدا ہو رہے ہیں تو اب آپ کیا کہیں گے مجھے سچا کہیں گے جھوٹا بولو جھوٹا کہہ کہ یہ جھوٹا ہے کیونکہ جب یہ ابن عباز مر گئے ہیں تب یہ پیدا ہوا ہے تو اس نے کب ابن عباز سے یہ بات سنی کب عبداللہ عباز رحمت اللہ علیہ سے اس نے یہ بات سنی یہ تو پیدا ہی اس وقت ہوا ہے جب وہ مر گئے ہیں اس طرح سے احادیث جھوٹی ہو جاتی باتیں کیا ہو جاتی ہیں مشکوک ہو جاتی ہیں جھوٹی ہو جاتی ہیں ضعیف ہو جاتی ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ جو محدثین تھے انہوں نے یہی خدمات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح سندوں کے ساتھ چھانٹ پھٹک کر ہم تک پہنچایا اور اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ملی تو ساری باتیں جمع کر دی ہیں اور آنے والی نسلوں سے کہا ہے کہ یہ اسماہیں موجود ہیں کتابوں کے اندر ان کو پڑھو ان میں چھانٹو پھٹکو کنکریوں کو باہر کرو نبی کی صحیح صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرو یہ محدثین تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہی میں سے تھے ربی الاول شہر ربی الاول کے مہینے میں سن 164 حجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں کب پیدا ہوتے ہیں امام شافی کب پیدا ہوتے ہیں ایک سو پچاس اور امام احمد بن حنبل کب پیدا ہو رہے ہیں ایک سو چونسٹھ یعنی جب امام احمد جب امام شافی بالغ ہو گئے ہیں تب امام احمد کیا ہو رہے ہیں بولو پیدا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کب ہو رہی ہے سن ایک سو پچاس حجری میں کب سن ایک سو پچاس حجری میں اب سن ایک سو پچاس حجری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کتنا فاصلہ ہوا ان کی موت کا ان کی پیدائش کا